موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے پاکستان کے دوست چائنہ کے مطلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی کراہت امیز معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے پشاب میں ابلے انڈے ہوں یا برہنہ شادیاں کتے کھانے کا شوک یا مہمانوں کو زندہ لاغل بیگ اور چوے کھانے کا تہوار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے واری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چائنہ انیس سو انچاس میں آزاد ہوا چین میں ایک پارٹی نظام ہے انیس سو اسی سے پہلے چار لوگ پورا ملک چلاتے تھے وہ پرانے خیالات کے مالک تھے چین کے چیئرمنڈ ڈینگ زاؤنگ پنگ نے سوچا ہمارے یہ لوگ بدلتے حالات کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں اس نے اپنے سمیت سبکرائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور قانون بنا دیا پیسنر سال کے بعد کوئی شخص ملک کی باغ دور نہیں سمال سکے گا کرپشن کے سزا عبدی نیند کر دی یہ فیصلہ چین کی ترقی کی ابتداء ثابت ہوا آج چین دنیا کی معاشی سے اوپر طاقت ہے یہ جراب سے لے کر جہاز تک پوری دنیا کی ضروریات کی تمام چیزیں بنا رہا ہے آج روس کے جھنڈے مسلمانوں کی ٹوپیاں ہندوستانیوں کی گھنٹیاں خالستان کی کرپانوں فلپائن کی سلیبوں اور طبت کے بکشوں کی کھڑاؤں کے اوپر بھی میڈنگ چائنا نظر آتا ہے چین کے زخائر تین شارعہ تین خرب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اور چین دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت ہے اب بتاتے ہیں آپ کو چائنا کی وہ معلومات جو آپ نہیں جانتے ہیں آپ جانتے ہیں چائنا کا مال سستہ بھی ہوتا ہے اور گھٹیا بھی چل گیا تو چاند تک نہ چلا تو شام تک چائنا میں نقلی گوشت اور چاول بھی بنتے ہیں اور چائنیز کیونکہ بود ہیں اس لیے یہ چار پائی اور کرسی کے علاوہ ہر چار ٹانگو والی چیز کو کھا جاتے ہیں اور کتے بلی گدے خنزیر بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھاتے ہیں چائنا میں ایک بچے سے زیادہ کی اجازت نہیں اور چائنیز بچے پیدا ہونے کے بعد آٹھ تینگ تنک آنکھیں نہیں کھولتے وجہ اس کی یہ کتے کھاتے ہیں کیونکہ کتوں کے بچے بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو آٹھ تینگ تنک آنکھیں نہیں کھولتے چائنا میں عورتوں اور مردوں کے نجائز تلقات پر پبندی نہیں چائنیز ہور ہر کھانے میں ایسے شامل کرتے ہیں جیسے سب کھانے میں مرچ شامل کرتے ہیں اور چائنا سے آنے والے چمڑے کے جوتے چیکٹس میں کتے بلیوں اور خنزیروں کے چمڑے سے بنتے ہیں اور یاد رہے چائنا میں بچوں کے پشاب میں انڈے عبال کر کھارتے ہیں ان کا ماننا ہے اس سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اس وقت دنیا کا ہر پانچویں شخص چینی ہے چائنا میں فیس بک یوٹیوب ٹوٹر پر پبندی ہے اس کی اپنی سوشل ویب سائٹس ہیں چائنا کے شنگائی شہر میں سرخ گاڑی رکھنے پر پبندی ہے اور چائنا میں دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جام بھی ہوا جو دو ہفتے تک جاری رہا بیجنگ میں اتنی پولوشن آئے اگر آپ نے بیجنگ میں دو منٹ کے سانس لے لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے چالیس سگرٹ پی لیے اس لیے لوگ وہاں ماس پین کر رکھتے ہیں چائنا میں انگلیش بولنے والے اتنے لوگ ہیں جتنے امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں اور چائنیز موبائل ہو یا لیپ ٹاکاری یا اس کی کاپی بنانے میں منٹ لگاتے ہیں جہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی جی ایم سی بھی کاپی بنا لی وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اور مزے کی بات یہ ہے چائنا نے امریکہ کے مشہور شہر نیو جارک واشنٹر ڈی سی کی بھی ہو بہو کاپی شہر آباد کر چکے ہیں اور چائنا کا سکوٹی سکس اور چائنا کا سکوٹی سسٹم اتنا سکتا ہے چائنا نے اپنے ملک میں ایک عرب سکتر کروڑ سکوٹی کیمرے لگائے ہوئے جس کا عملی مظاہرہ پچھلے دنوں بی بی سی کے ایک نمائندے جان نے کیا جس کو ان کے کیمروں نے سات منٹ کے اندر پکڑ لیا ہر شخص کی ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے ہر شخص کا مخصوص نمبر پلیٹ ہے وہ ہر شخص ایک دوسرے کی خبر حکومت کو دیتے ہیں اور چاند پر سے گریٹ وال آف چائنا بھی نظر آتی ہے پانڈا ان کا قومی جانور ہے دنیا کا سب سے زیادہ عبادی والا ملک بھی چائنا ہی ہے دنیا کے سب سے زیادہ ڈیم بھی چائنا میں ہے دنیا کے سب سے بجلی بھی چائنا میں ہی ہے چائنیز کھانے کالی مرچ میں کھاتے ہیں چائنا میں طلاق کی شراب بہت زیادہ ہے اب طلاق کی روک تھام کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے جس کے لیے طلاق لینے سے پہلے ایک انتہان پاس کرنا ضروری ہے اور 60% نمبر آنے ضروری ہیں اگر 60% نمبر نہ آئیں تو انہیں ایک ساتھ رہنے کا پھر موقع دیا جاتا ہے چائنا کے تین کروڑ افراد آج بھی گاروں میں رہتے ہیں چائنا کا ایک ایسا گاؤں ہے جس کا اپنا ائرپورٹ ہے جس میں کوئی بھی غریب نہیں ہر شخص کے اکاؤنٹ میں ڈھائی کروڑ روپے جمع ہیں چائنا میں شادیاں آج بھی پرانی روائیتی طریقوں سے کی جاتی ہیں کھوڑے پر بارات دولن کو ڈولیوں میں گرجہ گروہ میں لائے جاتے ہیں اور وہاں رسومات کی جاتی ہیں شادی کے لیے لڑکے کی عمر 22 سال اور لڑکی کی عمر 20 سال ہونا ضروری ہے چائنا میں برہنہ شادی کا روائی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے اس کا مطلب ہے نہ لڑکی کوئی چیز مانگے گی اور نہ ہی لڑکا کوئی چیز لے گا یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ جہیز کی وجہ سے تنگ ہیں اس طرح چائنا میں نوجوان ان رسومات سے تنگ آ کر بنانا شادیاں کرنے لگے ہیں چین میں کئی علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں لڑکیاں بیچی جاتی ہیں کئی جگہوں پر 20 مردوں کے لیے صرف ایک لڑکی ہے یہ توازن کا خراب ہونا صرف ایک بچے کی پابندی کی وجہ سے چینی آج بھی کسی سے ملتے ہیں تو اس سے کھانا کھانیا ہے ضرور پوچھتے ہیں مہمان مچھلی کا ایک طرف سے کھاتے ہیں دوسری سائیڈ میزبانوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چائنا کے اندر زندہ میڈک لال بیک اکٹوپس ان کی مرغوب غزہ ہیں بینجنگ میں وانگ فو جنگ مارکیٹ میں مکمل جانور بار بیو کیے جاتے ہیں چین میں ڈا خانے میں محبت کا خط لکر جمع کروانا پڑتا ہے جسے وہ شادی کے ساتھ سال بعد ڈلیور کرتے ہیں تاکہ شادی شدہ افراد تجدید محبت کر سکیں چین میں آج بھی کھانے لکڑی کے کانٹوں سے کھائے جاتے ہیں جس کے لیے بیس میلین درخت کاٹے جاتے ہیں اگر آپ امیر ہیں تو آپ جو چاہے خرید سکتے ہیں لیکن چین میں امیر ہونے کے اور بھی کئی فائدے ہیں جن میں سے قید کی سزا سے بچ جانا تک شامل ہے ملک کے امیر اور باثر افراد کسی جرم کے سزا کاٹنے کے لیے اپنے ہمشکل افراد کو حاصل کر لیتے ہیں یہ فیل اتنا عام ہے چین میں ایک کہاوت ہے ڈنگ چوئی یعنی متبادل مجرم ہر روز دس ہزار بلیاں کھائی جاتی ہیں چین میں کتوں کو شیر جیسے رنگوں میں بھی ڈائی کیا جاتا ہے چین کے کئی ریسٹورانوں میں وال ای جیسے روبورٹ کھانے سرف کرنے کا انجام دیتے ہیں دنیا میں موجود کہیں بھی پانڈا ہو وہ چین کی ملکیت ہے کیونکہ چین نے ہی پوری دنیا میں پانڈے جوائیں توفے میں دیئے ہیں چینی فوجیوں کی کالر میں سویاں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ سو نہ سکے اور اس کی گردن سیدھی رہے چین میں بکری کے پشاب میں ڈبویا ہوا گوشت بھی ہوتلوں میں کھایا جاتا ہے اور یہ ان کی سب سے زیادہ ہار ڈیش ہیں چین میں کتوں کو کھانے کا بقیدہ شو ہوتا ہے ہر موسمیں بہار میں ڈاؤنگ جانگ میں ایسے انڈے بطور خاص فروخت کیے جاتے ہیں جو لڑکوں کے پشاب میں ابلے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کموارے لڑکوں کے انڈے کہا جاتا ہے اور ایک خاص اغاث تصور کیا جاتا ہے جس کا شہروں میں خوب لطف ٹھایا جاتا ہے یہ تا کہتے ہیں اس کا صحت پر بہت مصبت اثر پڑتا ہے جیسا کہ خون کی صفائی اور توانائی میں اضافہ ان کی کشش میں مزید اضافہ یہ کہہ کر کیا جاتا ہے ذائقہ بہار جیسا چائنہ میں گدوں کی خال سے کریمیں بنائی جاتی ہیں اور کاس میٹس میں استعمال کی جاتی ہیں دوستو یہ تھی چائنہ کے مطلق وہ معلومات جو آج تک آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ